اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی جنرل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ودیہ فس کلاس ہوں گے تو جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی آج ہمارے گھر آرہے ہیں بہت ہی خاص مہمان تو جی میں بنا رہی ہوں چکن پلاو تو چکن میں نے اس طرح سے بوائل کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں جی اور مسالہ جو وہ میرا بن گیا ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہے چکن کو ڈال دی اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ میں نے اور کیا کیا ڈیشز بنانی ہے تو جی یہ دیکھیں میں نے فرائز جو ہے وہ بنانے اس کو میں نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا ہے بیسن اور مسالہ لگایا ہے نمک مچ لگایا ہے تو ساتھ میں نے جو ہے فیش کو بھی مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے ایک ڈوکری میں ڈال کے رکھا ہے تاکہ اگر پانی بغیرہ ہو تو وہ سارا نیچے یعنی کہ پانی جو ہے وہ نیچے نکل جائے تو اس لئے میں نے اس طرح سے اسے ڈوکری میں ڈال کے رکھا ہے تو جی جو بلاو وہ میرا تیار ہو گیا ہے اور اب میں فرائیز جو ہے وہ فرائی کروں گی تو جی آج جمعہ ہے اور میری طرف سے تمام لوگوں کو جمعہ بھی مبارک ہو تو جی دیکھیں فرائیز جو ہے ہماری وہ تیار ہو گئی ہے تو اب میں نے فیش فرائی کر لوں گی اور جی اسی گی میں میں نے فیش فرائی کی ہے تو گی بھی سارا بلیک بلیک سا ہو گیا ہے تو جی مہمان ہمارے آگے ہیں تو میں ان کے لئے جی گجر کا جوس جو ہے وہ بنا ہے تو جی یہاں پہ اندھیر اندھیر آسا نظر آ رہا ہے کیونکہ جی ہماری لائٹ چلی گئی تھی تو اس لئے شکر ہے جوس تو جو ہے وہ بن گیا تھا تو لائٹ چلی گئی تو اب میں انہیں پہلے جوس پلاوں گی کیونکہ انہیں جی جوس بہت پساند ہے گجر کا تو ساتھ ہی میں نے کھانا تو تیار تھا کھانا بھی میں ان کو سرف کر دیا تھا اور دیکھیں جی ہبا بیٹھی ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے تو جی یہ ہمارے خاص مہمان ہیں یہ مہنور ہے اور جی یہ ماز ہے تو یہ چھوٹی سی کلیپ تھی تو اب میں چاہے وغیرہ بناؤں گی اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حفیظ